اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیچن میں موجود سب سے امپورٹنٹ چیز یعنی برنر کو کلین کرنے کا میتھرڈ شیئر کروں گی کیچن میں ہم سب سے زیادہ جس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے برنر تو ظاہری بات ہے کیوکنگ کے دران آٹا گی اور آئل بغیرہ چولے کے اوپر گرتے رہتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دودھ اور چائے کو بوائل کرتے ہوئے وہ بھی ہمارے سے چولے کے اوپر گر جاتے ہیں اور پھر جب برنر تھنڈا ہوتا ہے تو وہ اس پر جم چکے ہوتے ہیں اس لئے برنر کی کلیننگ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کا برنر صاف نہیں ہوگا تو کچن کی لک بھی اچھی نہیں آئے گی تو آج میں آپ کے ساتھ برنر کو صاف کرنے کا بہت ہی ایزی میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں یہ دیکھیں میرا برنر بہت ہی میسی ہو رہا ہے میں نے کچھ دن سے اس کو صاف نہیں کیا کیونکہ مجھے اس پر ویڈیو بنانی تھی جب بھی آپ اپنے گیس ٹوپ کو صاف کرنے لگیں تو پیچھے سے کنیکشن کو آف کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پارٹس جو ریموو ہو سکتے تھے ان کو میں نے ہٹا دیا ہے برنر کے ریموویبر پارٹس اور سٹینڈز کو میں نے سنک میں ڈال دیا ہے آپ اس کے لئے کسی بڑے باؤن کا یوز بھی کر سکتے ہیں جس میں اچھے سے ڈپ ہو سکیں سنکھ کو میں نے کلوز کر دیا ہے ٹیپ کو میں نے اوپن کر کے اتنا پانی ڈال دیا ہے جس میں اچھے سے ڈپ ہو سکیں اور اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں ون بائی فور کپ وینیگر یہ سمپل وائٹ وینیگر ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا وینیگر بہت ہی اچھا کلینر ہے سیکنڈ جو میں پانی میں ایڈ کرنے لگی ہوں وہ ہے بیکنگ سوڑا تو ون ٹیبل سپون میں نے بیکنگ سوڑا کے ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں لیکورڈ ڈش واشر کے ایڈ کر رہی ہوں تو بس اب میں نے ان کو اس میں ڈپ کر کے چھوڑ دیا ہے تاکہ اچھے سے کلین ہو سکیں ان کو ہاف اینار کے لیے میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور اب جی میں آگئی ہوں برنر کی طرف تو ایک کپڑا لے کر جتنا بھی اس کے اوپر ڈرائی آٹا بھارا گیرا ہوا تھا اس کو میں نے ہٹا دیا ہے اب میں تیار کروں گی ایک سپیشل کلینر جس کو میں اس برنر کو ساف کرنے کے لیے یوز کروں گی یہ ایک ملٹی پرپرز کلینر ہے اس کو آپ اپنے کچن کے سلیپ وغیرہ کو بھی ساف کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اب جی میں نے لیا ہے ایک باول اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں ون کپ وارٹر یہ چلا گیا اس میں ایک کپ پانی ساتھ میں اس میں جائے گا ون بائی فور کپ وائٹ وینگر آپ ایپل سیڈر وینگر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں گیا ون ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ایک دم سے ریکشن ہوگا اور یہ اوپر اٹھے گا بس جب یہ ببل ختم ہو جائیں تو اس کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون لیکورڈ ڈش واشر کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں تو یہ چلا گیا اس میں ون ٹیبل سپون لیکورڈ ڈش واشر تو سارے انگریڈیوٹس کو میں نے مکس کیا اور یہ میرا ملٹی پرپس کلینر تیار ہو چکا ہے میں اس کو برنر کو کلین کرنے کے لیے بھی یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کیچن کی شیلف گارہ کو ساف کرنے کے لیے میں اسی کا یوز کرتی ہوں بہت اچھے طریقے سے یہ ساف کرتا ہے بس آپ ایک دفعہ اسے بنائیں اور کافی دنوں تک یہ چل جاتا ہے اور بازار سے جو کلینر ملتے ہیں ان کی نسبت بہتی آپ کو سستہ پڑتا ہے تو کلینر کو میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے ایک سپری بوڈل میں اور اب میں کلین کرنے لگی ہوں اس سے اپنا برنر برنر کے اوپر میں اس کو اچھا سا سپری کروں گی اور اس کے بعد ہاف اینار کے لیے اسے بھی میں چھوڑ دوں گی تاکہ کلینر اچھے سے ریاکٹ کر سکے اور جتنا بھی یہ میس ہے اس کو نرم کر دے اور ہمیں بہت زیادہ پھر برنر کو رگڑنے کی ضرورت نہ پڑے سپری کیوئے مجھے ہاف اینار ہو چکا ہے اس لیے اب میں اسے کلین کرنے لگی ہوں تو اس کے لیے میں ایک سکربر کا یوز کر رہی ہوں بس ہلکے ہاتھوں سے میں اس کو سکرب کرتی جاؤں گی جتنا بھی یہ ڈپوزٹڈ میٹریل تھا یہ اب سوفٹ ہو چکا ہے اور ایزلی اس سے ریموو ہو گیا ہے اب یہ جو تھوڑا ہارلی ڈپوزٹڈ میٹریل ہے اس کے اوپر میں نے دوبارہ سے سپری کیا ہے اور اب میں ایک میٹر سکربر کی حلب سے اس کو سکرب کر رہی ہوں بہت زیادہ ہارلی سکرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکے ہاتھوں سے سکرب کرتے جائیں اور ایزلی یہ میٹریل ریموو ہو جائے گا کیونکہ کلینر نے بہت ہی اچھا ایفیکٹ دکھایا ہے اور ساری چیزوں کو سوفٹ کر دیا ہے اور آسانی سے یہ ریموو ہو رہی ہے سکرب کرنے کے بعد اس کو میں نے کپڑے سے ساف کیا اور اب ایک ڈرائی سپونچ لے کے اس کو میں نے کلین کر لیا ہے اس کے یہاں پر آپ ٹیشو پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھی سی چمک آ جاتی ہے اس میں اور یہ دیکھیں اتنا میسی برنر کتنے اچھے سے کلین ہو چکا ہے تینوں برنرز کو میں نے ساف کر لیا ہے چولے کو ساف کرتے ہوئے بٹنز کو کبھی بھی مت بھولیں کیونکہ ان کے اوپر بھی آئل بھارا لگا ہوتا ہے تو ان کے اوپر بھی میں نے سپلیک کیا تھا اور اب ایک کپڑا لے کر ان کو بھی میں اوپر سے ساف کرتے جا رہی ہوں اور یہ بھی بڑے اچھے سے ساف ہو گئے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں سٹینڈز کی صفائی کی طرف ان کو آپ کے سامنے ہاف اینار پہلے میں نے ڈپ کر دیا تھا اس پانی اور سلوشن کے اندر تو بس اب میٹر سکربر کی حق سے ان کو بھی میں سکرب کر لوں گی تاکہ جتنا بھی ڈپوزٹیڈ میٹیریل ہے ان کے اوپر سے ریموو ہو جائے اپر اینڈ لور دونوں سائیڈوں سے میں نے اس کو سکرب کیا ہے اور یہ سارا ڈپوزٹیڈ میٹیریل اس کے اوپر سے ریموو ہو گیا ہے اور بڑے اچھے سے یہ کلین ہو گیا ہے بس پانی سے اس کو میں نے واش کر لیا ہے اور یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹو ہمارا کتنے اچھے سے ساف ہو چکا ہے اسی طرح سے سٹینڈز اور باقی کے سٹوپس کو بھی میں نے سکرب کرتے ہوئے کلین کر لیا اور واش کرنے کے بعد اب میں دوبارہ سے انہیں برنر پر سٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اب کتنے اچھے سے یہ کلین ہوئے ہیں تو یہ سارے پارٹس کو میں دوبارہ سے فکس کر دوں گی اور اس کے بعد میں برنر کو آن کر دوں گی اس لیے میں نے ان کو آن کیا ہے تاکہ سارے پارٹس اچھے سے جائے ہو جائیں اور ان کو زنگنا لگے تو برنر کو اب میں نے آن کر دیا ہے اور یہ تھا جی میرے میتھرڈ جس سے میں اپنے برنر کو کلین رکھتی ہوں ویکلی اس میتھرڈ سے میں برنر کو کلین کرتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ